السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آل این ون کریٹرز تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں تو آج میں آپ لوگوں کو عام کا اچار بنانے کی ودھی بتانے والی ہوں تو عام کا اچار عمومن ہر کسی کے گھر میں بنائے جاتے ہیں تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے لیکن سبھی کے عام کے اچار کو بنانے کا طریقہ لگ بگ ایک ہی ہوتا ہے یہاں میں نے دو کلو کچھا عام لیا ہے اور پھر ان عام کو میں نے بزار سے ہی کٹوا کر مانگوا لیا ہے اسے میں نے دو چار گھنڈے کے لیے پانی کے اندر ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اسے نکال کر کے یا تو کپڑے سے اچھے سے پوچھ دے یا پھر اگر نہیں پوچھنا چاہتے ہیں تو کپڑے کسی کپڑے پر پھیلا دیں دھوپ میں تھوڑی دیر دکھا دیں یا گھر میں گھر کے اندر ہی رکھیں تھوڑی دیر پھیلا دیں تو آدھے گھنٹے میں سارا پانی سوک جاتا ہے اب کیا کرے ناظرین کہ ایک ڈبا لیں ایک جار لیں اور جار میں پہلے ڈبے میں تھوڑا آم ڈالیں اس کے بعد اوپر سے نمک ڈالیں پھر تھوڑا آم ڈالیں پھر نمک ڈالیں پھر آم ڈالیں پھر نمک ڈالیں اس طرح سے کر کے پورے ڈبے کو آم سے بھر دیں اب دھوپ میں اسے رکھ دیجئے میں نے دو ڈبے تیار کیے ہیں اور دونوں ڈبوں کو میں اب دھوپ میں رکھ دوں گے تو دو تین دنوں کے بعد جب اس میں سے بلکل پانی چھوڑ جائے گا تو اس کے بعد میں اب آم کاجار بناوں گے یہاں میں نے سو گرام لہسن اور سو گرام ادرک لیا ہے ادرک کو اچھے سے چھل چھل لینا ہے اور لہسن اور ادرک دونوں کو ملا کر میں نے ایک جگہ ہی پیس لیا ہے تو یہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ تیار ہے اب اس کے بعد ناظرین سوف میتھی منگریلا اور اجوائے یہ چاروں ساماگریہ بازار سے ایسے ہی ملی ہیں تو اچار کے مسالے کے نام پر یہ ساری ساماگریہ ایسے ہی ملا کر دکاندار دے دیتے ہیں تو اسی طرح سے میرے گھر میں یہ ساماگریہ آئی ہیں تو میں نے ان سبھی مسالوں کو بھون لیا ہے ساتھ ہی میں نے سرسوں کو بھون لیا ہے اور بھوننے کے بعد سب کو میں نے مکسر میں دردرہ پیس لیا ہے میتھی منگریلا اجوائن آدھا میں نے مہین پیسا ہے اور آدھا میں نے بلکل دردرہ رکھا ہے اب مسالے میں مرچ پاڑر حلدی پاڑر دھنیا پاڑر اور تھوڑی سی کالی مرچ پاڑر میں نے لیا ہے مرچ آپ اپنے حساب سے رکھیں گے جتنا آپ کو تیکھا پسند ہو اس حساب سے آپ مرچ رکھیں گے اب اس کے بعد وہ آم جو دھوپ میں رکھا تھا پانی چھوٹنے کے لئے اب وہ ڈبا لے کر آئیں بجار لے کر آئیں اور اس میں کا پانی نکال دیں اس میں کا پانی نکال دیں اور آم کو گملے میں یا کسی بڑے برطن میں آم کو ڈال دیں میں نے جو لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے جو میں نے گملے میں ہی رکھا ہوا ہے اسی میں میں آم اس آم کو میں ڈالنے والی ہوں تو یہ مسالہ کو زیادہ ہے اس لئے میں اس میں سے ایک بڑا چمچ میں ادرک اور رسول کا جو پیسٹ ہے وہ نکالنے والی ہوں اور اس کے بعد اس میں میں وہ آم آم کی سارے ٹکڑے اب میز میں ڈالنے والی ہوں تو اسی گملے میں میں آچار کا سارا پروسس اسی میں پورا کروں گے تو ناظرین دیکھیں میں نے سارے آم کی ٹکڑے اس گملے میں میں ڈال دیا اور اب سارے مسالے اب ایک ایک کر سارے مسالے میں ڈالوں گے یعنی ہلدی پاورڈر اور مرچ پاورڈر کالے مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر یہ سارے اپنی ساپ سے تھوڑا میں بچا لیا ہے سب نہیں ڈال رہی ہوں تھوڑا میں نے بچا لیا ہے اور مرچ میں نے تقریبا مرچ میں نے سارا کا سارا ڈال دیا کیونکہ مجھ کو سپائسی یعنی زیادہ تیکھا پسند ہے اس لئے میں سارے مرچ میں اس میں ڈال رہے ہوں اب اس میں ناظرین وہ جو میتھی منگریلہ اور اجوائن کو جو میں نے پکسر گرائنڈر میں پیس کی رکھا ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد وہ جو دردرا میتھی منگریلہ اور اجوائن کا جو دردرا جو میں پیسا ہے وہ بھی ڈال رہی ہوں اور جو سرسو میں پیس کر کے وہ بھی دردرا رکھا ہے میں وہ بھی ڈال رہی ہوں یہ میتھی منگریلہ اور اجوائن یہ میں ڈال رہی ہوں جو دردرا ہے یہ بلکل پیسا ہوا مہین نہیں ہے بلکل آدھا دردرا ہے یعنی تھوڑا پیسا ہوا ہے تھوڑا دردرا ہے اور نمک نمک تو اچھے سے ڈالیے ناظرین کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچار بناتی ہوں تو اچار خراب ہو جاتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے ناظرین کیونکہ اچار میں آپ نمک اچھا سے نہیں ڈالتے اچھے سے اگر نمک ڈالیے گا تو آپ کا اچار کبھی خراب نہیں ہوگا نمک ڈالیں اچھے اس میں بھیگ جائے اور اب اچھے سے چلائیں خوب اچھے سے چلائیں کہ ہر ایک جگہ سارا مسالہ سارے مسالے اور تیل سب طرف سے لگ جائے اور سب طرف سے لگ کر کے اشار میں کسی بھی جگہ سے عام میں کہیں بھی کوئی حصہ باقی نہ رہے ہر طرف مسالہ لگ جائے ہر طرف تیل لگ جائے اور ضرورت پڑے تو اس میں اور بھی تیل ڈالیں مجھے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں اور تیل چاہیے بعض عورتیں تو پورا اچائے تیل سے بھر دیتی ہیں یعنی تیل میں پورا دبا دیتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اچار خراب نہیں ہوتا مجھے زیادہ تیل پسند نہیں ہے اس لئے میں تھوڑا کم ہی تیل ڈال رہی ہوں اور میں نے اس میں نمک اچھے سے دیا ہے اس لئے میرا اچار خراب نہیں ہوگا تو ناظرین یہ آم کا اچار اب بن کر رڈی ہو گیا ہے کچھ لوگ اچار میں ہنگ بھی ڈالتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو ہنگ ڈالے ورنہ مٹ ڈالے اور اب اسے جار میں بھر کے دھوپ میں رکھ دیں دو چار پانچ دن دھوپ میں رکھ کے بعد اب آپ اسے گھر میں رکھ لیں کیونکہ زیادہ دنوں تک اچار دھوپ میں رکھ میں رکھ اچار بلکل گل جاتے ہیں اور مجھے زیادہ گلہ ہوا اچار ہوں گی اس کے بعد میں اسے روم میں رکھ لوں گی اب آپ کی مرضی ناظرین اگر بہت گلہ ہوا اچار آپ کو کھانا ہے تو آپ آرام سے دھوپ میں کئی دنوں تک آپ دھوپ دکا سکتے ہیں مجھے اس میں ہلدی کی کمی لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑا اس میں اور کیا کریں تو لیجئے ناظرین آم کا اچار بن کر تیار ہو گیا ہے اب اسے ڈبے میں جار میں ڈال دیتی ہوں اور اب دھوپ میں رکھنے کے لیے یہ اچار بلکل تیار ہے تو ناظرین کیسا لگا میرا یہ آم کا اچار اگر پرسند آئے میری ویڈیو تو ضرور اسے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میری اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں اور میری حوصل آئی کریں تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ